اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام کے موزز دوستو میں ہوں احسن شراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم موزز ناظرین گرامی ارتکل غازی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں باروی صدی کے سینٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا سینٹرل ایشیا میں اس وقت سرجوک حکمران تھے ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی کونیہ دارالخلافہ تھا اور یہ پورا علاقہ عرض روم کہلاتا تھا سرجوکی ریاست کے ایک طرف منگول تھے یہ مارتے دھارتے اور خوپڑیوں کے منار بناتے آگے بڑھ رہے تھے یہ سرجوکوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرقی وستہ جانا چاہتے تھے دوسری طرف عیسائیوں کی بازن تینی ریاست تھی یہ ریاست آج کے ترکی کی شہر اناٹوریا کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استمبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی یہ بھی سرجوکی ریاست پر قبضہ کر کر اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے سرجوکی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا یہ حصہ شام فلسطین مصر پر مشتمل تھا جبکہ سرجوکوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا سرجوک دوششوں کا زمانہ تھا ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا منگول اور بازن تینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک جانا چاہتے تھے لیکن دونوں کے عظم کے راستے میں سرجوک اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستے کھڑی تھی منگول اور ایسائی دونوں ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے منگول آج کا عبگستان اور ایران فتح کر چکے تھے حائمہ کا حکمران حازم شاہ بھی راستے کا ایک مضبوط کاٹا تھا اس کی ریاست ہندوستان کی شمالی علاقے سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھا یہ بھی بازن تینی اور منگولوں کے ٹارگٹ تھے لیکن ایوبی ریاست اور سرجوکی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق پہنچنا مشکل تھا چلاچہ منگول اور ایسائی دونوں ایوبیوں اور سرجوکوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے یہ دونوں مسلمان قوموں کو آپس میں لڑاتے رہتے تاکہ مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائے دوسری طرح منگول خود بھی ایوبیوں اور سرجوکوں پر حملہ کرتے رہتے برحل دونوں کی ریاست اندرونی اور بحرونی حملوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی عیسائیوں نے ایوبی اور سرجوکوں کے محلات میں اپنے جاسود بھی چھوڑ رکھے تھے یہ لوگ بادشاہوں کو محلاتی ساجشوں میں الجھا کر کمزور کرتے چلے جا رہے تھے چنانچہ وہ ایک مشکل دور تھا سرجوکی ریاست کا سلطان علاؤ الدین تھا یہ منگولوں ایوبیوں اور محل میں موجود گداروں سے بروقت لڑھا تھا یہ ابھی کسی چوتھے محاذ سے لڑ نہیں سکتا تھا لیکن اس کے لیے ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا اور وہ تھا بازنتینی حکمران علاؤ الدین جب منگولوں اور ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی پیٹ ننگی ہو جاتی اور اس پیٹ پر بازنتینی چھورا گھومنا شروع کر دیتے وہ مقصودی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹ کو قائم کرنے کے لیے بازنتینی عیسائیوں سے بچنا چاہتا تھا لہٰذا علاؤ الدین نے سرجوک اور عیسائیوں کی ریاست کے ساتھ ساتھ اوز قبائل آباد کرنا شروع کر دیئے اوز ترکوں کے جری قبائل تھے یہ تعداد میں چوبیس تھے بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے مرد تلوار باز اور تیر اندازی کے ماہر تھے اور عورتیں نہایت اندہ کالین اور سوتی کپڑا بناتی تھی قبیلے کے سردار بے کہلاتے تھے قبیلے کی زبان کے سنتیس ہزار لفظ اردو میں شامل ہوئے ہماری زبان کا ہر تیسا لفظ اوز ترک قبائل سے ہندوستان آیا تھا یہ قبائل اس قدر جنجو تھے یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے لہذا سرجوک باچھا کو اپنا حکمران سمجھتے تھے سلطان علاؤدین نے ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چوبیس قبیلوں کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی اور سرجوکی خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو اس کا سربراہ بنا دیا یہ وزیر کہلاتا تھا اوز قبائل ریاست کے دو کام کرتے تھے یہ بازنتینی عیسائیوں کا راستہ روکتے اور انتاکیا مشرقی یورپ ایران اور فلسطین جانے والے شہراؤں کی حفاظت کرتے تھے کائیون چوبیس اوز قبائل میں ایک کمزور قبیلہ تھا یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشی اور دولت میں بھی تاہم اس کا بیس سلمان شاہ موزز اور بہادر شخص تھا یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کی شام کی شہر رکا کے مضافاتی علاقے میں آباد تھا ان کے چار بیٹے تھے ارتگل کا دوسرا نمبر تھا ارتگل انتہائی بہادر سمجھدار اور ماہر جنجو تھا والد اس سے بہت محبت کرتا تھا ارتگل شکار کا رسیہ تھا یہ اپنے تین دوستوں ترگت عبد الرحمن تاؤن کے ساتھ شکار کرتا تھا ارتگل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں ارتگل کی ماں حائمہ خاتون نپالا تھا وہ ارتگل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے موزز ناظرین اگرامی اس زمانے میں عالم اسلام کے دو عظیم صوفی دانشور تھے مولانا روم اور حضرت مہین الدین ابن عربی مولانا روم کونیا میں رہتے تھے اور وہ سرجوک حکمرانوں کے روحانی استاد تھے جبکہ ابن عربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا یہ دونوں صوفیہ اکرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے درینہ دل سیتے اور اُبلتے ہوئے زینوں پر مرہم رکھتے تھے ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے یہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے ارتگل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اس نے ہیرن کے بچے پر ایک تیر چلایا ہیرن کے بچے کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ دوڑ کر ابن عربی کے پاس آ گیا حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگائی اور پٹی کر دی ارتگل اپنے زخمی شکار تلاش کرتے کرتے ابن عربی تک پہنچ گیا حضرت نے اس کو اپنے پاس بٹھایا کھانا کھلایا اور اس کی آنکھی اور پیشانی دیکھ کر مسکرا کر فرمایا تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم بولو ارتگل کو جتنے نام آتے تھے اس نے وہ بول دیئے حضرت نے فرمایا بس تمہیں صرف یہی یاد ہیں ارتگل نے ذہن پر زوڑ ڈال کر ان میں مکہ مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیئے حضرت ابن عربی مسکرائے اور فرمایا جاؤ یہ سارے ملک تمہارے ہوئے ارتگل کا قبیلہ اس وقت قہد کا شکار تھا برب باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لئے خوشک چارے کا بندوبست بھی نہیں کر سکے چنانچہ اس نے تنزیہ نظروں سے ابن عربی کو دیکھا مسکرائے اور اٹھ کر چلا گیا ارتگل کی ابن عربی سے دوسری ملاقات حالب شہر میں ہوئی یہ اس وقت سرجوکی خاندان کی مفروض شہزادی حلیمہ کے عشق میں مبتلا تھا قبیلہ اس کے عشق کے خلاف تھا کیونکہ یہ شادی عوض روایات کی بھی خلاف تھی اور یہ سرسر سرجوکی حکومت کو اپنے خلاف کرنے والی بات تھی اور قبیلے کے حالات یہ تھے کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لئے گندم تک نہ تھی ارتگل کے مزاد میں پیچھے ہٹنا کبھی نہ تھا لہٰذا وہ ڈٹ گیا یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا البتہ وہ ان حالات میں ابن عربی کے مدرسے میں پہنچ گیا ابن عربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا اس کی فکری رہنمائی کی اور اس کو تسلی دی موزید ناظرین و اکرام میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں اس زمانے میں مسلم ممالک کے اندر ایک خاموش تحریک چر رہی تھی یہ لوگ سفید داڑیوں والے کہلاتے تھے ان کی داڑیاں چھوٹی اور سفید ہوتی تھی یہ انتہائی باعثر امیر اور باعمل مسلمان تھے ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹورک تھا یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں تھے ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت یہ اسلام کے خلاف خطرہ بننے والے حکمرانوں کو بھی قتل کر دیتے تھے سفید داڑیوں والے سرجوکی اباسیوں اور ایوبیوں اور مملکوں سے تنگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے تو پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے یا پھر عیسائی اسلامی ریاست کو ہڑپ کر جائیں گے ان کا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائی اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سائشوں کا تانہ بانہ بھی توڑ سکے یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے ابن عربی نے ارتگل کا رابطہ ان لوگوں سے کروا دیا یہ لوگ ارتگل سے بھی متاثر ہوئے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ارتگل ابھی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ریاست بنا کر چلا سکے لہٰذا ان لوگوں نے ارتگل کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا اسی دوران ایک مسئلہ پیش آیا سلمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی اور بڑے بائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارتگل کو قبیلے سے نکال دیا ارتگل بیوی اور اپنی ماں کو لے کر قبیلے سے نکل گیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا یہ کل چار سو لوگ تھے یہ پناہ کی تلاش میں گھوم رہے تھے کبھی شام کے جنگلوں میں اور کبھی سردیوگی ریاست میں پناہ لے رہے تھے مستقل جگہ نہ مل سکی تو اپنے قبیلہ واپس جانے کا فیصلہ کیا واپسی کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھ دی ہم اس خلافت کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں موزز ناظرینہ گرامی وہ واقعہ کیا پیش آیا وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو اس سے لائک شیئر اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر ادا والحمدللہ رب العالمین